السلام علیکم فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں سلام علیکم کراچی سے ویز بات کر رہا ہوں ایک تو اپ ڈیٹ یہ دینی ہے کہ ذکر آپ نے جو معاملات بکھائیں اس میں پابندی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے دواز دے تذبیقہ جو ذکر ہے اس میں بھی آشار مجھے سارے یاد ہو گئے ہیں اور دوسری چیز یہ پوچھنی تھی کہ یہاں پہ پویٹ نائنٹین کے چوتی لہر آئیے تو حضرت اس میں کیا پڑھنا چاہیے اس بارے میں روشنی فرماتے ہیں اور دعاوں کی درخواستے ہیں کراچی سے کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ وہ ہے سب کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتہ عطا فرمائے اور ہمارے پروگراموں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خاص باب پر ہمیں مرید ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کے عذکار اور وضائق بھی پابندی سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا فیض اور نفع آپ کو پہنچائے اور باقی آپ نے جو ہے بتایا کہ وہ پاکستان میں چوتھی لہر جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین کی آگئی ہے یہ لہر دنیا میں ہر طرف آئی امریکہ میں بھی ڈیلٹا نام کے نام سے غالباً جو ہے یہ وائرس پھیل گیا ہے اب یہ تو کیا ختم ہونے والا نہیں ہے اب یہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ کیا حکمتیں ہیں کوئی کاروباری مقاصدیں ہیں کوئی پولیٹیکل ایشیوز ہیں ایجنڈے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ اب تو پھیلتی چلی جائیں گی لہٰذا یہ ہے بس اللہ تعالیٰ کی یاد بھی رہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے کہ ظاہر ہے کہ سب ہی چیزیں جو ہے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے منشاہ اور برزی کے بغیر ہلنے سکتی ہیں چوری کاٹتی نہیں ہے جب تک اللہ کا امر نہ ہو پانی ڈبوتا نہیں جب تک اللہ کا امر نہ ہو آگ جلاتی نہیں جب تک اللہ کا امر نہ ہو کوئی جرسومہ کوئی وائرس جو ہے آپ کو افیکٹ نہیں کرتا ہے جب تک کہ اللہ کا امر نہ ہو اللہ کا دامن تھام کے رکھیں اور اللہ کا دامن تھامنے کرتے ہیں اللہ سے دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار ہیں اس میں لگے رہے ہیں انشاءاللہ ہر طرح حفاظت رہے گی اس کے لئے میں نے پہلے بھی بتایا ہے تو وہ ایک بہت اچھا ذکر ہے اس کا اعتمام کریں یہ جو ذکر ہے یہ فجر کے بعد دو سو دفعہ پڑھنا ہے اول آخر چھے چھے دفعہ دروشی پڑھنا ہے دو سو دفعہ اس کا ورد کرنا ہے اور پانی دم کر کے پانی پی لینا ہے اور اگر پانی زیادہ دم کر لیں دن بہو اسی پانی میں سے پیتے رہے اور گھر کے سب افراد کے لئے آپ دم کر کے رکھ سکتے ہیں وہی پانی گھر میں سب افراد کو پیلاتے رہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایسی زبرنس چیز ہے کسی قسم کا جو ہے وبائی مرض ہو یا اس کے علاوہ جو ہے دیگر کوئی امراض ایسے ہوں یا یہ کہ جادو ٹونے اور جنات کا اثر اس کی وجہ سے نظرِ بد کی ویسے کو بیماریاں کریئٹ ہونے کا خطرہ ہو ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالی پروٹیکٹ کرتا ہے یہ بڑا جانتار بڑا عجیب و غریب ذکر ہے اس کو نوٹ کر لیں یا حیو ہین اللہ حیو فی دے مومت ملکیہی و بقائیہی یا حیو ایک یہ کام کریں دوسرا کام یہ کریں کہ جب پانی پیئیں پانی پینے لگیں تو پورے دن رات میں کسی ایک ٹائم یہ پانی کے گلاس کو اپنے ہونٹوں کے ذاتیوں رکھیں ہونٹوں کے ذات رکھیں سورہ فاتحہ تلاوت کریں بسم اللہ ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ کے ذات مل حمدللہ بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یومدین یا کنابدو یا کرستائین آمین تک یہ آپ نے یہ رکھیں پورا سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد تین دفعہ پانی میں پھونکا اب وہ پانی پی لے بس کسی ایک ٹائم یہ کر لیں انشاءاللہ کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی اگر اندر ہوگی اللہ تبارک و تعالی شفاہ دے دیکھیں آمین